اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہیں آپ سب کے دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں آج پھر ہم جیٹی اف 5 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں اس ویڈیو میں ہم جیمی کو ایک بلکل برینڈ نیو کار گفت کرنے والے ہیں یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا اور ابھی تک اس کو نہیں پتا کہ ہم اس کو کون سی کار دینے جا رہے ہیں تو یہاں پر ہم بھائی نصر اللہ کو کال کر لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی نصر اللہ کیا حال ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹرک جو ہے نا وہ آ گیا یا نہیں آیا اچھا ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا روک کے رکھیں میں جو ہے نا تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں چلنے چلنے ٹھیک ہے اللہ حافظ میں آ جاتا ہوں ابھی آ جاتا ہوں دوستوں بھائی نصر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا ٹرک آ گیا اور آپ جلدی جلدی آ جائیں کیونکہ وہ ٹرک والا صرف ہمارے ہی ویٹ کر رہا ہے کیونکہ بھائی نصر اللہ نے ابھی کوئی گاڑی نہیں لینی اور وہ جو ایک گاڑی ہے وہ میں نہیں لینی ہوں اسی وجہ سے اب ہمیں جلدی جلدی بھائی نصر اللہ کے پاس پہنچنا ہے کیونکہ ٹرک والا ہمارے انتظار میں ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ وہ جو ہے نا چلا جائے اور ہمارا جو ہے نا جیمی کا سرپرائز سارا خراب ہو جائے بھائی نصر اللہ بتا رہے تھے کہ اس میں بہت سی گاڑی ہیں اور وہ بھی اچھی گاڑی ہیں سب گاڑی ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں لیکن میرے ذہن میں ایک گاڑی ہے اگر وہ اس میں ہوئی تو وہ میں بھائی کر لوں گا باقی گاڑی ہیں دیکھے بغیر اگر وہ گاڑی اس میں نہ ہوئی تو میں سب کو ایک ایک بار چیک کروں گا اور مجھے جو ان میں سے اچھی لگی وہ میں جیمی کے لیے بھائی کر لوں گا یہ کار جیمی کو سرپرائز کرنے کے بعد اس کا ریاکشن دیکھیں گے کہ اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اس کار کے بارے میں مجھے تو لگتا ہے وہ جو انہا کافی خوش ہو جائے گا کیونکہ ابھی تک اس کے پاس ایک گاڑی بھی نہیں ہے ایک موٹر سائیکل ہے جو ہم نے لے کر دیا تھا تو یہ گاڑی جب ہم دیں گے اس کو تو وہ بہت ہی خوش ہو جائے گا تو دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ میں جو انہا گاڑی خریدنے کے بعد اس کو فوراں اپنے پرانے گھر میں لے جاؤں گا اور جو میں گاڑی بھائی کروں گا وہ میں لے جاؤں گا اور بھائی نصرولہ کہوں گا کہ تم میری گاڑی لے آو میرے پرانے گھر میں رات ہم اپنے پرانے گھر میں ہی گزاریں گے اور اس کے بعد صبح اٹھ کر ہم فوراں ہی جائیں گے جیمی کے پاس اس کو کسی بھی طرح اس گھر میں لے آئیں گے اور اس کا سرپرائز وہ دے دیں گے ہرے رکو رکو کدھر جا رہے ہو ابھی تو اور کچھ باقی ہے صرف یہ ہی نہیں کہ اس کو سرپرائز دینا ہے اس کو سرپرائز دینے کے بعد ہم نے اس گاڑی کا جو ہے نا سپیٹ ٹیسٹ بھی کرنا ہے وہ سپیٹ ٹیسٹ ہم تب کریں گے جب ہم جیمی اور میں مل کا ٹریور کو شو روم کے بارے میں بتانے جائیں گے اور وہاں پر اس کا ریاکشن بھی دیکھیں گے ٹریور کا ریاکشن کیا ہوتا ہے شو روم کا اور گاڑی کی سپیٹ بھی ٹیسٹ ہو جائے گی تو اب ہم جلدی سے شو روم پر پہنچتے ہیں کیونکہ ٹرک والا ہمارا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے پھر ایسا نہ ہو کہ ٹرک والا چلا جائے اور ہم بھی کہیں کہ پرگرام تو فائنلی دوستوں الحمدللہ ہم جو ہیں نہ پہنچائے ہیں بلکل خیر خریت سے یہاں پر پائی نصر اللہ جو ہیں وہ ٹرک والے سے بات کر رہے ہیں تو جہاں پر ہم گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور پھائی نصر اللہ کے پاس جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا ڈیل ڈان کی ہے اسلام علیکم بھائی نصر اللہ کیا حال ہے والیکم اسلام مائیکل بھائی کیا حال چال ہے خیر خریت سے پہنچ گیا ہاں پھائی جان کیا حال ہے آپ بتائیں میں تو بلکل ٹھیک ہوں آپ اپنا حال سنائیں بس الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں چلیں آئیں پھائی جان مجھے جوانا گاڑییں دکھائیں گاڑی وہ والے دکھائیں جو میں نے اب ہو گئی تھی چلیں بھائی صاحب نے جوانا گاڑی نکال دیا وہ گاڑی جو ہے وہ یہ تھی بی ایم ڈیو کا پرانا مڈل مجھے تو یہ بہت اچھ لگیا بھائی نصر اللہ آپ بتائیں آپ کو کیسی لگیا مائیکل بھائی مجھے بھی یہ جو ہے نا باڈی کے لحاظ سے شکل صورت کے لحاظ سے تو بہت اچھ لگ رہی ہے اب چلائیں گے تو پتہ چلے گا کیسی ہے ہاں مجھے بہت اچھ لگیا چلیں آپ ڈیل ڈن کر لیں اور میری جو ہے نا وہ والی گاڑی لے کر آ جائیں تو دوستوں بھائی نصر اللہ جو ہے نا وہ گاڑی لے کر چلے گئے ہیں وہ راستے میں ہی ہوں گے تو میں اب چلتا ہوں اپنے وہ ٹرک والا بھی چلے گیا ہے تو میں اب چلتا ہوں اپنے پرانے گاڑ اور وہاں پر جو ہے نا جا کر اس کو بھی کھڑا کر دیں گے یا تھوڑی ریس دیتے ہیں جار ریس تو یار ہم نے دیا اور کافی اچھا ہے تو بریک لگا کر چیک کرتے ہیں کیسی ہے یار دیکھو ڈریفٹ مار اوہ اوہ کیا بات ہے یار کیا ڈریفٹ کی اوہ گائز کیا بات ہے پہلی بار زندگی میں میں نے یہ اس طرح کی ڈریفٹ کیا اور مجھے خود بھی یقین نہیں ہو رہا کہ یہ ڈریفٹ میں نے کیا ویسے ہو تو خود بخود کیا میں نے ریس دیا اور بریک لگایا تو یہ ڈریفٹ ہو گئی یا یار اب آگے بھی اسی طرح ہم ڈریفٹ لگائیں گے اور اس کی فل پریکٹس کریں تو مجھے لگتا ہے میں نیسان کی جگہ یہ والی گاڑی لے جاؤں نہیں نہیں اس طرح نہیں کرتے میں اور جو انا جمی مل کر جائیں گے اور ریس لگائیں گے ریس میں تو انشاءاللہ ہم بھی جو انا فن ون کریں گے دونوں باپ پیٹھے تو یہ تو تب پتہ چلے گا جب ہم ریس لگائیں گے شاید ہماری گاڑیوں سے بھی اچھی اچھی گاڑیاں کچھ آ جائیں چلیں وہ تو بعد میں دیکھی جائے گی لیکن ابھی ہمیں جو انا سونا ہے اور صبح جلد ہی علی اٹھنا ہے کیونکہ ہم نے جمی کو سرپرائز دینا ہے فائنلی دوستو ہم جو انا گھر پہنچ آئے ہیں اور اب اس کو گراج میں کھڑا کر دیتے ہیں باہر والا جو گراج ہے اس میں اس کو کھڑا کرتے ہیں ایک منٹ یار مجھے اپنی نسان گاڑی نہیں نظر آ رہی مجھے لگتا ہے وہ پائے کر لیتے ہیں اور باہر جا کر دیکھتا ہوں یہاں بھی دیکھتا ہوں یہاں پر بھی نہیں آیا دیکھیں چلو اب جانا میں باہر جا کر دیکھتا ہوں وہ کدھر گیا ہے مجھے تو یار بہت ہی ٹینشن ہو رہی ہے ابنے گاڑی کے بارے میں ہم نے اس سے ریس بھی لگانی تھی ابھی تک جاہر نہیں آیا دیکھیں اب تو ہمیں یہیں پر ہی سونا پڑے گا کیونکہ ابھی تک وہ نہیں آیا اور وہ جو جانا اسی گھر میں شاید آئے تو ہم یہاں پر سو جاتے ہیں صبح اس سے بات کر لیں گوڈ مورننگ دوستوں کیا حال ہے آپ سب کا دوستوں صبح ہو گئی ہے تو دیکھیں ہماری گاڑی بھی آئی ہوئی ہے کیا بات ہے کھڑی تو کر گیا ہے لیکن اچھے طریقے سے اس نے کھڑا نہیں کی تو چلیں کوئی نہیں اب صبح صبح غصہ نہیں ہوتے کیونکہ پھر جانا صبح غصہ ہوں گے سارا دن غصہ رہیں گے یہ اب لک چک کریں بس گاڑی کی مجھے تو یہ گاڑی بہت ہی پسند آئی ہے اور بہت ہی اچھے لگ رہی ہے چلیں کوئی نہیں میرے بیٹی کیا ہے تو سمجھو میری ہی ہے چلیں اب اپنی سوپر کار نسان پہ چلتے ہیں اور جیمی کو لے آتے ہیں کسی بہانے سے مجھے تو لگتا ہے وہ ابھی ابھی جو انا سویا ہوا ہوگا اور مجھے جو انا اب اس کو نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ وہ جو انا سویا ہوا ہو تو اس کو اٹھایا جائے تو وہ بہت ہی غصہ ہو جاتا ہے کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ سرپرائز بھی جو انا ہمارا خراب ہو جائے سارا چلیں کوئی نہیں کسی طرح آج ہم اس کو اٹھا لیں گے اور اب ہم چلتے ہیں جمی کے پاس میرے خیال میں اس کو غصہ آیا ہوا ہو تب اس کو لے آئیں گے کیونکہ پھر جب وہ غصے میں ہو ہو گا اتنی اس کی خوش ہی بنے بدل جائے گا وہ غصہ ہے لیکن یہ تو اب جا کر پتے چلے جا شاید جو انا وہ صبح صبح اٹھ گیا کیونکہ وہ کبھی 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 اٹھ جاتا ہے اور کبھی کبھی جو انا دیر سے اٹھتا ہے اور اس کو بگائیں کافی دن ہو گئے ہیں تو اس کو تھوڑا سی ریس دیتے آہو اس کے بھی کیا شسکی ہیں ابھی ہم جمی کے پاس جاتے ہیں وہاں جا کر آپ کو ہم جو انا گھر پہنچ آیا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا پیارا سا گھا رہا ہے اور گاڑی کو جہاں پر کھڑا کر دیتے ہیں تو چلتے ہیں جیمی کے پاس جہاں پر ہم کھڑا کر دیتے ہیں اس کو اور جیمی کو اندر سے بلا کر لے آتے ہیں کہ آؤ ایک بار ہمارے ساتھ یار نہیں یہاں پر نہیں کھڑا کرتے ہیں اندر گراج میں کھڑا کرتے ہیں انگر آج میں جو انا صحیح رہے گا کہ پھر جیمی کو بھی کچھ پتہ چلے گا کہ ہم گیا ہوئے تھے یا نہیں گیا ہوئے تھے یہاں پر اس کو کھڑا کرتے ہیں اور چلتے ہیں اب جمی کے پاس اور مجھے نہیں پتا اب جمی کا کیا ریاکشن ہوگا گاڑی دیکھنے کے بعد ابھی تو یہاں پر کیا ریاکشن ہوگا یہ بھی مجھے نہیں پتا سوچا ہوا ہے یا اٹھا ہوا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا ہاں پر ہم اندر چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جمی جو اینا سوچا ہوا یا نہیں یہاں پر جاتے ہیں اوہ جمی یہاں پر کھڑا ارے جمی تم کیا کر رہے ہو یہاں پر کچھ نہیں نہیں کچھ تو کر رہے ہو اچھا چلو جو بھی کر رہے تھے تم میرے ساتھ آؤ ایک بار پاپا کون جانا ہے ہاں ایک کام جانا ہے آؤ ہمارے پرانے گھر پر پولس آئی کھڑیا جو تم نے کل پارٹی کیا ہے نا وہاں پر گاندھ مچایا ہے سارا تو وہ کہا رہے ہیں تمہارے بیٹے نے یہ کیا آؤ ہوں نا میرے ساتھ تمہیں ماں بتاتا ہوں پاپا منز کچھ نہیں کیا ہاں ہاں مجھے بتا ہے اب تم جتنی صفائیں دے لو تمہارا جھوٹ تو جانا پکڑا گیا ہاں پاپا منز کوئی پاسی نہیں کی ہاں مجھے پاس چل گیا پھر جھوٹ بولے ہاں پاپا وہ دو چاہ دوکھ تھے میں ساتھ ٹھیک ہے بس اب تم نے جانا پولیس خود بات کرنی ہے پاپا میں کسے بات کروں گا آپ کو کھا گئے گا نہیں نہیں میں نے نہیں کرنی تم نے کرنی ہے اچھا پاپا آپ آئی گئی یہ ہے میں بھائی کھا ہوں یہاں پا چلو میں گاڑی کو باہر نکال لیتا ہوں تم جانا یہیں کھڑی ہو یہاں پر ہمارا ہم سے جانا گاڑی نکال لیتا ہوں پھر کدھر چلا گیا مجھے لگتا ہے پھر اندر چلا گیا یار جیمی پنی کدھر ہے جیمی پاپا مجھے کھو 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 ارے اندر پھر کیا کر رہے ہو جلدی آؤ باہر ہاں پاپا آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ گاڑی میں بیٹھو بہت دیر ہو رہی ہے وہاں پولیس ہمارا انتظار کر رہی ہے پاپا چلو مجھے بہت دل آگا ہے ہاں تمہیں دار اس وقت لگنا چاہیے تھا جب تم پارٹی کر رہے تھے اب تو چلو نا کچھ نہیں ہوتا اچھو پاپا چلو ہوں آپ کے پیچھے یہاں پہ ہاں جلدی آؤ گاڑی میں بیٹھو ہاں پاپا آگیا بیٹھیں 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 میٹھا پولیس والوں کو تم نے خود ہی بتانا ہے کہ تم ادھر کیا کرتے رہے ہیں میں نے کچھ نہیں کہنا پاپا میں خود پلیس والوں سے بات کروں گا میں خود ان کو سمجھا دوں گا پھر میں ان کو سارا بزاؤں گا اور پھر جانا اگر وہ نہ مانے تو میں ان کو کچھ پیسے دے دوں گا پھر تو وہ مان جائیں مرنا ہے کیا پوسڑی کے شرم بہت بات تمید ہو تم تم رشوت دیتے ہو پولیس والوں کو نہیں پاپا میں تو ایسا ہی کہا تھا مزاق کہا تھا ہاں میں سب جانتا ہوں اگر تم نے ان کو رشوت دینا تو پھر میں دیکھوں گا تم میں دیکھ لیتے ہیں پھر پاپا مجھے تو ضائم آگیا ہے کہ آگے تو بہت لوگ ہوں گے اور پولیس بھی ہوگی ہاں یہ ڈر اس وقت لگنا چاہیے تھا نا جب وہاں عاشیاں کر رہے تھے اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا اب آگے جا کے دیکھتے ہیں پولیس کیا کرتی ہے تمہارے ساتھ پاپا آپ جانا خوشہ کار پر کیوں نکار دیں آرام سے چلائیں ہاں مجھے پتا ہے کس طرح چلانیاں میں صحیح چلا رہا ہوں پاپا کہیں لگ گئی تو نہیں لگتی ماں تمہارے ترین ڈرائیور نہیں ہوں اچھا ڈرائیور ہوں اچھا پاپا چاہیے ماں باپ کو کیا کنے تم یہ سب چھوڑو تم جانا یہ دیکھو اگر تمہیں پولیس نے پکڑ لیا نا اور پکڑ کر تمہیں وہ جیل میں لے گئی تو پھر میں نے جب تمہیں چھوڑوانے آنا ہے تو اس کے بعد تم اپنا حشر دیکھنا کیا کرتا میری وہاں پر سب لوگوں کے سامنے بیتنامی ہو جانی ہے یہ اتنا میں شریف تھا اس کا بیٹا ایسے نکلا پاپا کو فکر کہا ہے میں سب بھنزو کال ہوں گا آپ دیکھیں کچھ نہیں ہوگا ہاں وہ تو آگے جا کے پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اگر پولیس تمہیں پکڑ کے لے گئی تو تمہاری سٹڈی وغیرہ سب کچھ بند ہو گئے جائے گا یاشیاں وغیرہ جو بائیک تھی اور بھی جو چیزیں تمہارے پاس ہیں وہ سب میں نے واپس لے لینے ہیں ہاں نہیں پاپا اس کی معبت نہیں آئے گی ہاں وہ ہوتو دیکھتے ہیں اب آگے جائے دوستوں تھوڑا سا سفر رہتا ہے اب میں جو ہے نا آپ کو وہیں جا کر ہی ملتا ہوں ابھی ہم پہنچنے ہی تو فائنلی دوستوں ہم جو ہے نا اپنے گھر پہنچایا ہیں پرانے گھر اور یہاں سے اب ہم گاڑی کو اندر لے کر چلتے ہیں تو فائنلی دوستوں ہم پہنچایا ہیں لیکن ایک سیکنڈ یار یہاں پر جو پولیس ہوتے ہی پر رشت ہے وہ کدھر کیا ہے سب اندر تو نہیں چلے گئے مجھے یہاں پر بھی نہیں نظر آرہے پاپا کہاں جھوٹ بہتے ہیں کجاب بیجتی ہے ارے نہیں یار یہاں کھڑی تھی دیکھیں اب دیکھتے ہیں نیچے اتر کر آگے ہی نہ چلے گئے اندر تم آؤں نا میرے پیچھے پیچھے ادھر جا کر دیکھتے ہیں شاید وہ ادھر پچھلی سائٹ پہ چلے گئے ہوں چاہے پاپا میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا ہوں چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ادھر نہ چلے گئے ہو کہیں وہاں پر تم نے کچھ نہیں بولنا میں سب ہینڈل کر لوں گا سب میں خود بات کر لوں گا اچھو پاپا ٹھیک ہے اچھا جمی بیٹا یہ دیکھو یہ ہے تمہارا گفت وہ ساری بات جو ہے وہ میں نے تم سے مذاقمیں کی ہے پاپا یہ کس کی گوئی ہے ارے یہ ہے تمہارا گفت بی ایم ڈبلی او وہ بھی اولڈ مادل ہے اور یہ بہت ہی اچھی ہے بیٹھو ذرا گاڑی میں ارے پاپا جھوٹ تو نہیں بولی آپ مذاق پایا ہے مجھے دیکھتا ہے ارے نہیں نہیں مذاق نہیں کر رہا یہ تمہاری گاڑی ہے ارے پاپا میں تو بہت خوش ہوں کیا بات ہے یہ میری گاڑی ہے لیکن وہ پولیس کی طرح ہے ارے میں نے مذاق کیا تھا پھر جو سرپرائز تھا وہ سرپرائز تو نہیں رہنا تھا اے پاپا کیا بات ہے کتنے اچھے پاپا ہیں آپ ہاں مسکا نہ لگا اور تمہیں میں گاڑی جو ہے چیک کرواتا ہوں یہ پاپا کیا بات ہے مجھے تو بھائی سے بھی اچھی لگی ہے اندر سے بھی بہت اچھی لگی ہے پاپا آپ نے یہ کیسے آپ کو یہ کیسے خیال آیا اس کا ارے میں نے تو یہ تب ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا جب میں نے جو ہے نا یہ دوسرا تمہارا ریسلٹ آیا تھا تو اس دن سے ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کیونکہ میں یہ والی گاڑی گفٹ کروں گا پاپا چھیک ہے چلیں اب جانا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ اپنی گاڑی میں جائیں گے ہاں میں اپنی گاڑی میں جاتا ہوں تم اس کو جانا میرے پیچھے پیچھے آرام سے لے آنا اوکے چھیک ہے پاپا چلو اب تم جانا اپنی گاڑی میں بیٹھو اور میں جانا اپنی گاڑی میں جاتا ہوں اور تم آرام آرام سے اس کو میرے پیچھے لے آنا چلیں دوستو اب جیمی کو تو ہم نے سرپرائز دے دیا ہے اس کی جوہنا بی ایم ڈبلی او سے اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو بی ایم ڈبلی او یہ والی کیسی لگی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی سپیڈ سے اور جیمی جوہنا وہ خود بھی ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے آ جائے گا خود بخود ہم اپنی سپیڈ سے جاتے ہیں لیکن جار اتنا بھی نہیں اس کو بھگانا کہ جیمی جوہنا وہ پیچھے سے غائب ہو جائے ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہیں اور جی چلا جائے دوستو یہ میں نے کہا اس لیے اس کو لے دی ہے کیونکہ یہ جوہنا اس گھاڑی کے بارے میں جانتا تھا بہت اچھی طرح اور اب یہ خود ہی جوہنا مکینک پر پاس ہے اس کو موڈیفائی بھی کروا لے گا اور سب اس پر خرچہ خود کرتا رہے گا اور دوستو مجھے تو اس پر ایک اور شک ہو رہا ہے کیونکہ جو میں نے اس کو بات کی تھی نا پارٹی والی وہ مجھے لگتا ہے بلکل ساتھ چاہیں کیونکہ یہ بلکل پرشان ہو گیا تھا اس وقت یہ بھی دیکھیں گے اس پر اب یہ بھی نظر رکھنی پڑے گی اس نے مجھے لگتا ہے یہ ہمارے پرانے گھر میں جوہنا پارٹی کیا ہے اور مجھے بتایا نہیں ہے اور پھر جوہنا خود بخود ہی صفائی بھی کروا لی جائے اس پر اب جوہنا ہمیں نظر رکھنی پڑے گا اور اب اس کو جوہنا یونیورسٹی میں بھی داخلہ لے دینا ہے اور مجھے لگتا ہے اب جوہنا مجھے جلدہ جلد گارڈ جوہنا وہ بھی لینے پڑیں گے کیونکہ پھر دو گارڈ میں اس کے ساتھ رکھوں گا داکہ پھر وہ مجھے جوہنا اس کے سارا کام مجھے بتاتے رہیں یہ کیا کیا کرتا ہے ساری انفرمیشن مجھے دیتے رہیں ویسے بھی یونیورسٹی میں جا کر یہ تو جوہنا بہت ہی بگڑ جاتے ہیں تو اس پر جوہنا ہماری نظر ہوگی تو یہ صحیح رہے گا اور وہ جو دو گارڈز ہم لگائیں گے اس کے پیچھے وہ جوہنا اس کو معلوم نہیں ہوں گا کہ ہمارے دو گارڈز اس کے ساتھ ہیں وہ چھپ چھپ کر اس کے جوہنا سارا کام دیکھتے رہیں گے اور آ کر ہمیں روز جوہنا ڈیٹیل بتائیں گے دن کی ہمیں ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے انہوں نے اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جوہنا ٹریور کو ملنے جائیں گے جمی اور میں اور وہ بھی بی ایم ڈیو میں وہاں پر بی ایم ڈیو کی سپیٹ بھی ٹیسٹ ہو جائے گی اور ٹریور سے بھی جوہنا شو روم کے بارے میں بات کر لیں گے امید کرتا ہوں یہ جوہنا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور جوہنا بی ایم ڈیو کار بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دو شیئر کر دو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو چلے ملتے ہاں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ